بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے مجھے پتا چلا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ بہر قسم کی لغباتیں چل رہی ہیں اور یہ بنیادی طور پہ وہی لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے کہ سنیٹر زرکا کو اپنے تحویل میں رکھا ہوا ہے یہ پروپیگنڈا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو پاکستان طریقہ صاف ہے اس کے سنیٹرز میں اس کے امینیز میں ایک بد اعتمادی پھیلے اور وہ لوگ جو کہ خان صاحب کے نام پہ الیکٹ ہوئے ہیں جس میں میں بھی شامل ہوں چاہے اس میں جتنے بھی سنیٹرز ہیں امینیز ہیں وہ خان صاحب کے نام پہ الیکٹ ہوئے ہیں خان صاحب کے خلاف ووٹ ڈالنا ووٹ بیچنا یہ بالکل اسی زمرے میں آتی ہے جس طرح کہ آپ خان صاحب کو مکمل جیل میں ڈالنے کے لیے اور ان کی جو سزا ہے اس کو طول دینے کی کوشش ہے تو جو بھی یہ کام کرے گا چاہے وہ سنیٹر ہو چاہے وہ امین اے ہو اس پہ نہ صرف اللہ کی لانت ہوگی اور وہ لوگ جو کہ خان صاحب کے نام پہ حاصل کی ہوئی سیٹ پہ خان صاحب کا سودا کریں گے ان کو نہ قوم ماف کرے گی اور نہ ان کو معاشرہ ماف کرے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو کیمپین پھیلائے جا رہا ہے جس میں کے مختلف لوگوں کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو سب کو ڈسکریٹ کیا جا رہا ہے ایک کیمپین کے تحت یہ جتنے بھی یہ پیجز ہیں یہ ہمیں پتا ہے کہ اس کو کون چلاتا ہے اور یہ صرف اور صرف امران خان کے لوگوں میں انتشار ڈالنے کی ایک ناکام کوشش ہے موسیقی